الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکر علیه ونتوکر علیه ونتوکر علیه ونتوکر علیه ونشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا عزلیون عبدیون دہریون دیمومیون لا اول ولا آخر لا ونشد ان سیدنا وسندنا ومدتنا ومغتمدنا غوثنا وغیاسنا ومغیسنا وغیسنا عوننا وعیاننا ومعیننا وعیننا مطلوبنا ومسہوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا و اولانا مابانا و ملجانا محمد عبده و رسوله اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک دعا لن فہذا صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسول النبی الرعوف الرحیم الصدیق الامیم اللہ تعالی جل مجدو کی حمد و صناح حضور صلی اللہ علیہ ببارک وسلم کی ذات بابرکات پر حدیعہ درود السلام کے بعد خدا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے پچھلے درس میں محفل میں جو دوست آئے تھے انہیں یاد ہوگا کہ حضور حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور کی پروش کا ذکر تھا اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ شق صدر ہوا جب سرکار کا فشتوں نے آ کر سینہ پاک چیرا اور دل کو نکالا اور پھر سیا یہ بات بیٹوں نے امہ صادیہ کو جب بتائی تو آپ بہت پریشان ہو گئی کہ میرے بیٹے محمد کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے فیصلہ کیا کہ میں اب واپس بچے کو مکہ مکرمہ دے آؤں چنانچہ آپ یہ چار برس کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ پاک آ رہی ہیں راستہ میں ٹھہریں آپ اپنے کسی رفعہ حاجت کے لیے یہ کام کے لیے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ غائب ہو گئے جب اہلیمہ آئی ہیں تو سرکار اپنی جگہ پر نہیں تھے اور بہت پریشان ہی کہ میرا بیٹا محمد کہاں گیا شیطان اسی دور ایک بوڑے کی شکل میں آیا اور کہا کہ بی بی یہ رونا کیوں ہے اس نے کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں یا لات منات قضا بدخانہ ہے میں وہاں لے چلتا ہوں آپ کو اور وہاں اس جا کر کہیں گے آپ کا بچہ مل جائے گا اما جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر بیٹے کی محبت کے پیش نظر اس بوڑے کے کہنے پر بدخانہ چلی گئی جا کر اس بوڑے نے بدخانہ میں کہا یہ عورت ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہے اور یہ روری پریشان ہے اس کا بیٹا گم گیا ہے اور اس بچے کا نام محمد مصطفیٰ ہے یہ شیطان ہے بوڑے کی شکل میں بتوں سے یہ بات کہی کہ اس کا بچہ تلاش کر لیں جب سارے بتوں نے محبوب پاک کا نام سنا تو کیا ہوا سر نگون گشتند ساجد آزما سارے کے سارے گر گئے اور سیدے میں گر گئے اور پھر آواز آئی غم خر یہ کہا ہونے کہ بی بی پریشان نہ ہو غم نہ کر وہ گم نہیں ہوگا بلکہ عالم یاوہ گرددندرو اس کی تو یہ کیفیت ہے کہ ساری کائنات اس میں گم ہو جائے گی وہ کہیں گم نہیں ہوگا امہ جی پریشان تھے یہاں سے فارغ ہو کر مکہ آئیں اور جناب عبد المطلب سے عرض کی کہ یہ صورت ہو گئی ہے بچہ گم گیا ہے اور میں پریشان نراز نہ ہوں آپ آپ کا پوتا اور میں تو بٹھا کر گئی تھی مگر اور بد خان نے کبھی واقعہ سنا دیا جناب عبد المطلب حضور کے دادا پاک اپنے پیارے پوتے کی گمشدگی کی خبر سن کر بڑا پریشان ہوئے اور صفحہ پر صفحہ پہاڑی پر چڑھے اور قریش سے کہا قریش میرا بیٹا گم گیا ہے میرے ساتھ تعاون کرو تلاش کرو بچہ گم گیا ہے اس کے بعد اس اعلان کے بعد پھر آپ حرم کعبہ میں آئے جناب عبد المطلب کعبہ شیف میں آئے تواف کیا تواف کے بعد پھر ایجز انکساری سے رو رو کر بارگاہ کدس میں درخواست کیا اللہ میرا پوتہ گم ہو گیا ہے اسے مجھے ملا دے ایجز انکساری کا عجیب عالم تھا حاطف نے غیب سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو وہ گم نہیں ہوگا وہ مل جائے گا آپ نے پھر رو کر کہا کہ یا اللہ اے رب کعبہ وہ مجھے ملا دے بتا دے میرا پوتہ ہے کہاں تو غیب سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو وہ وادی اتہامہ میں بیٹھا ہے سرکار جہاں تشریف فرما تھے چار سال کی عمر ہے تشریف فرما تھے ایک درخت کے نیچے اس کی اطلاع دی ایک بات جب آپ نے اعلان کیا گم شدگی کا قریش کو تو ابو جان بھی تلاش کیلئے نکلا کہ عبد المطلب سے تلاش کریں ان کا پوتہ کہاں گم گیا وہ آیا یہاں وادی اتہامہ میں آیا اور حضور کو دیکھ لیا اونکنی بٹھائی اور سرکار کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھا اونکنی سے اٹھانے کی کوش کرتا ہے ایڈی لگاتا ہے مگر اونکنی اٹھتی نہیں لگام کھینچی ہے اونکنی اسی طرح بیٹھی ہے بڑی کوشش کی تو حیران ہوا کہ یہ اونکنی اٹھتی کیوں نہیں اللہ نے اونکنی کو زبان دی اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام پیچھے بیٹھا اور میں چلی جاؤں پھر ابو جان نے آگے بٹھایا اور یہ ایسی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس رہے اور تربیت کی وہاں اور ایک روایت میں مضبوط وہی ہے کہ عبد المطلب خود گئے ہیں تلاش کے لیے اور آپ نے وادیت ہامام جا کر محبوب کو دیکھا درخت کا نیچے بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ بیٹے آپ کون ہیں دادا پوچھتے ہیں حضور سے بیٹے آپ کون ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ ہوں میرے باپ کا نام عبداللہ ہے چار سال کی عمر ہے محمد میرا نام ہے تو جناب عبد المطلب ملتے ہیں پیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے میں تیرا دادا ہوں اور آپ کو لینے آیا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں گے اونٹ پر بٹھایا اور مکہ مکرمہ لے آئے اب یہ گمشدگی کے بعد یہ سفر ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں تیس میں پارے کی آیت ہے سورت و دعا کی وَوَجَدَكْ دُعَالًا فَحَدَا یہاں بڑے بڑے علماء کو لکھے پڑے فضلاء کو ایک بڑا دھوکہ لگا انہوں نے اس کا معنی یہ کیا وَوَجَدَكْ دُعَالًا فَحَدَا ہم نے تجھے راستہ سے پھٹکا ہوا پایا تھا اور ہدایت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پھٹکا ہونا زندگی میں ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ہے سیدھی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری زندگی میں ایک لمحے کا کروڑوں حصہ بھی نہیں اور یہ عقیدہ ہے ملت اسلامیہ کا مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت کا کہ انبیاء معصوم ہیں ہر نبی معصوم ہے ہمارا اور عیسائیوں کا اس عقیدے میں یہ فرق ہے ہم نے انبیاء کو معصوم مانا ہے اور عیسائیوں کی ہاں عشمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ طورہ عالمی بیبل میں باقیات ملتے ہیں کہ انبیاء کے خلاف باتیں ملتی ہیں ان کی اور حضور سید المعصومین ہے سارے معصوموں کے سردار ہیں آپ آقا تو دلال کا معنی یہاں انہوں نے ایسا کیا راستہ سے پٹھ کے جانا یہ ایسا نہیں ہے اور کائنات کے شہنشاہ نے اس کی تعید میں سب غار حراس سے جب واپس آئے ہیں تو صفحہ مربع پر مکہ والوں کو بلایا اور سارے لوگ کٹھے ہوئے ابو جہل ابو لا وغیرہ اور وہ خاموش بٹھے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کیا ہیں پوچھا ابو جہل کہتے ہیں آپ نے ہمیں بلایا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں بتائیں کیا بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اہل مکہ حل وجد تمونی صادق نقاض با مکہ والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لبستو فیکم لبستو فیکم عمران سنین میں تم میں بڑا سا ٹھہ رہا ہوں چالیس سال میں تم میں چالیس سال ٹھہ رہا ہوں کیا میرے اندر تم نے کبھی کوئی چھوٹ پایا حل وجد تمونی صادق نقاض با مجھے سچا مانتے ہو یا چھوٹا محمد اختلاف اپنی جگہ ہے مگر ہمیشہ تو یہ سچا پایا ہے ہمیشہ تو یہ سچا پایا ہے کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جس میں تو حق سے پٹکا ہے تو دال کا معنی یہ پٹکنے کا یہاں نہیں ہے عربی میں دال کا معنی غفلت کا بھی آتا ہے جیسے قرآن مقدر فرماتا ہے اللہ کائنات سے غفلت نہیں فرماتا اور بھولا بھی نہیں ہے تو دلال کا معنی پٹکنے کا نہیں راہ سے سیدھی راہ چھوڑنے کا نہیں ایک دلال کا معنی آتا ہے ملنا دل کا معنی ملنا بھی آتا ہے عرب کہتے ہیں پانی دودھ میں مل گیا اب حضور کو دال فرمایا گا تو یہ معنی ہوگا کہ محبوب تو مکہ پاک میں مشرقین کے اندر ملا جلہ رہ رہا تھا فہدہ اور ہم نے تجھے آخر منزل مقصود تک پہنچا دیا کہ ممتاز ہو گیا تو دل کا معنی ملنے جلنے کا بھی آتا ہے گمراہی کا یہ پٹکنے کا نہیں جن علماء نے یہ معنی کیا وہ اس راستہ سے فیصل گئے اور ایک دل کا معنی عربی میں دال ایک درخت کو بھی کہتے ہیں وہ درخت جو جنگل میں ہو اور سب سے انچا ہو سب سے انچا ہو اس درخت کو دیکھ کر لوگ پھولے ہوئے لوگ رہ پائیں محبوب تو دال ہے تو وہ امتیاز ہے کہ پھولی ہی دنیا تجھے دیکھ کر رہ پر آ رہے گی یہ معنی دال کا یہ بھی ہو جائے گا کہ تجھے عربی میں تحجیر بھی آتا ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ تحجیر پایا بوجدہ دال ہم نے تجھے کائنات کے سلسلہ میں حیرت مالا پایا تھا آپ کائنات پر غور کرتے تھے فہدہ اور تجھے میراج پر لے جا کر ساری کائنات کا مشاہد اکرا دیئے وہ تحجیر ختم ہو گیا ایک معنی دلال کا امام فقر دن لازی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے محبت میں وارفتہ ہونا بے پناہ محبت بوجدہ کا دالن ہم نے تجھے اپنی محبت میں بے پناہ وارفتہ پایا محبوب تو ہماری محبت میں بے پناہ تھا بے پناہ بڑھ گیا تھا وارفتہ تھا فہدہ اور ہم نے تجھے منزل مقصود پر پہنچا دیا اور محبت کا وہ مرحرہ جو دنیا سے ہٹ کر میراج پر گئے ہیں اور میں نے اپنے رب دلجلال کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ریتو ربی عزا وجلہ فی احسان سورہ میں نے اپنے رب دلجلال کو حسین انداز میں دیکھا تو میں اس لئے یہ آیت پڑھی یہ تفسیر مجھے بڑی پسند آئے جس لئے اس کا دال پر تفسرہ ہوا وَوَجِدَكَدَالًا فَحَدَا محبوب ہم نے اس چار سال کی عمر میں تجھے گم پایا راستہ سے گم وادی اتہامہ میں حلیمہ سادیہ سے گم پایا فہدہ اور پھر ہم نے تجھے منزل مقصود پر عبد المطلب کے ہاں پہنچا دیا یہ معنی ہوگی اب چار سال کی عمر میں اپنی حقیقی ماں سے حضور آ کر ملتے ہیں اب اندازہ کر لیں کہ سگی ماں چار سال کے بعد جب بیٹے کو ملی ہوگی تو کیا کیفیت کیا ہوگی چار سال حلیمہ کے پاس رہے ہیں اور چار سال کے بعد امام امنہ کے پاس آئے ہیں اور ملے ہیں تو امام جی بڑے پیار سے ملتی ہیں ٹھہرایا ہے پانچمیں سال عمر پاک کا پانچمیں سال ہے تو امام امنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو احساس ہوا اپنے میکے جانے کا آپ کے والدین آپ کے میکے مدینہ یسرب اس وقت یسرب تھا بنو نجار کے خاندان سے تھی قبیلہ تھا بنو نجار اس کے خاندان سے امام امنہ تھی اور حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا آپ کے والد گرامی سے پانچ میں سات چونکہ چار سال تک تو آپ کہیں جا نہیں سکی گھر میں رہیں اور عبد المطلب سے کہا کہ باوہ جی میں مدینہ یسرب جانا چاہتی ہوں چنانچہ آپ نے اجازت دے دی ام امن حضرت آمنہ اور پانچ سال کی عمر میں میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی مصطفیٰ علیہ السلام یہ سرکنی کافلہ تین رکنوں کا کافلہ مکہ سے چلتا ہے اور یسرب پہنچتا ہے کتنے عرصہ میں پہنچا کیسے پہنچا تفصیلات ہیں بہرحال یسرب میں پہنچے اور یہ پہلا موقع ہے محبوب کا یسرب میں آنے کا اور یہ شہر ہے یسرب شہر ہے جسے تاریخ کا پتہ چلتا ہے آج تو مدینہ ہی مشہور ہے مدینہ پاکسی مجھے اور آپ کو تعلق ہے یسرب کا نام لینے کوئی منع قرار دے دیا گیا اس وقت یسرب تھا اور یسرب کا نام نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب کشتی کنارے لگی ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام نوح علیہ السلام کے بیٹے یسرب نے جو کیا تو یہ بستی بنائی اور اس بستی کے نام یسرب رکھا اپنے نام پر وہ دیر تک یہی چلتا رہا اور اس بستی کے اندر لوگوں کو تکلیف تھی اس بستی کو چھوڑ کر جاتے تھے کنارہ کشی کرتے تھے اندر نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ اس میں بیماری رہتی ہے جو یسرب میں چلا جائے گا وہ بیمار ہو جائے گا اور اسی بیماری کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاتا ہے مگر یہ مدینہ بنا جب حضور اس کا ذکر پھر آ جائے گا جب حجرت کی شاد یہ مدینہ تو بنا جب مصطفیٰ اس میں جلوہ گر ہوئے آپ یسرب میں آئے ہیں ایک یہودی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے بچے آپ کا نام کیا ہے سرکار سے پوچھا حضور فرماتے ہیں میرے نام محمد ابن عبداللہ ہے وہ یہودی دکھا پڑا تھا اس نے تورات میں پڑا تھا کہ آخر زمان رسول آنے والا ہے اس کی یہ کیفیتی ہوں گی یہ ہوں گی یہ ہوں گی اس نے نام سن کر کہا کہ ذرا اپنی پیٹھ دکھائیں کائنات کے شہنشاہ پیٹھ دکھا دی پانچ سال کے عمر کی بات سنا رہا ہے اس پیٹھ پر پیٹھ مقدس پر نبوت کی مور لگی ہوئی تھی اور یہ نشانی اس نے پڑھی ہوئی تھی تورات کے اندر انجیل زبور کے اندر سیفوں کے اندر اس آخر زمان رسول کی نشانی کہ ان کے شانوں کے دمیان پیٹھ پر نبوت کی مور ہوئی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اس نے کہا اس امت کا نبی یہی ہے اس امت کا نبی یہی ہے اب اس نے چرتا کر دیا یہود کے ساتھ کہ وہ نبی جس کا ذکر تورات کرتی ہے جس کا ذکر انجیل کرتی ہے وہ بچہ تو یہاں آیا ہوا ہے اب یہود کو پریشانی ہوئی کہ وہ بچہ آیا تو یہودیت تو ختم ہو جائے گی عیسائیت تو ختم ہو جائے گی چونکہ اس نے آ کر بنی اسرائیل کی دو ہزار سال کی پرانی سلطنت اور پرانی روحانی یہ دو ہزار سال کی حضور نے آ کر اس بنی اسرائیل کی سلطنت کو بنی اسمہیل میں بدلا ہے انہیں یہ پتا تھا کہ اب بنی اسرائیل کا تخت جو ہے وہ ضائع ہونے والا جانے والا ہے اور کہ اس تخت پر کوئی اور یہ آ کر بیٹھے گا اور وہ یہی بچہ ہوگا سارے مخالفت کرنے شروع ہو گئے اب یہ خبر جب امہ جی کو ملی کہ یہود تو مخالفت کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی خطرہ ہے کہ ضائع کر دیں امہ جی نے فیصلہ کیا کہ بس ایک مینہ یہ نجار میں بن نجار میں نرحال مٹھے رہی تھی بن نجار بڑے خوش تھے حضور کو دیکھ کر امہ آمنہ کو دیکھ کر اور وہ بچیاں تھی جب حضور تشریف لائے ہیں تو بچیاں نے کہا ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی ہجرت کے وقت ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی اور وہ بچیاں بھی وجد میں تھی لوگ بھی وجد میں تھے ماننے والے امہ جی نے فیصلہ کیا کہ کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو تکلیف نہ پہنچائیں میں یہاں سے چلی جاؤں تو اسی پانچ برس کی عمر میں ایک مہینہ آپ نے یسرب میں قیام کیا ایک مہینہ قیام پر یہود و مشرقین اور نصارہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت بڑھتی رہی اور منصوبے تکلیف دینے کے منصوبے بناتے رہے امہ جی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر ام ایمن کے ساتھ واپس آئیں ایک مہینہ کے بعد مقام ابواہ پر آئیں یہ مقام ابواہ شریف کا وہاں آ کر آپ بیمار ہو گئے یہ ایک پہاڑی ہے جگہ ہے مقام ہے امہ جی بیمار ہوئے اور بیماری بھی زیادہ تکلیف دے تھی آخری مرض الموت کی بیماری تھی جب امہ جی نے محسوس کیا کہ میرے وقت آخر ہے اور میں دنیا سے جانے والی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے پیار دیا سر چوما اور فرماتی ہیں بیٹے تو کائنات کی طرف بھیجا گیا ہے انت مبوسن الالعنامی مشرق و مغرب جنوب و شمال کے لوگوں کی طرف تو بھیجا گیا ہے ساری کائنات کا انی ارسلتو الالخلق کافہ میں روح زمین کی طرف بھیجا گیا ساری مخلوق کا میں رسول ہوں اما جی اس وقت پانچ برس کی عمر میں ارض کرتی ہیں انت مبوسن الالعنامی تُبعصو فی الحل والحرامی حل میں مکہ پاک میں دنیا میں اور حرام میں مکہ پاک میں حل و حرام میں تو بھیجا جائے گا اور پیار کرتی ہیں اور پھر ایک اور فکرہ فرمایا انا میتن بیٹے غاربنی اس پانچ سال کی عمر میں حضور کو خطاب کر رہی ہیں انا میتن میں تو جانے والی ہوں بیٹے سفر ہے نہ مکہ ہے نہ یسرب ہے نہ مدینہ ہے اب وہاں ایک مقام ہے فرماتی ہے انا میتن میں تو جانے والی ہوں وذکری باقن یہ بتاؤں اب وہاں والو میں تو ہوں جانے والی وذکری باقن اور میرا ذکر جو ہے وہ بہت دیر تک باقی رہے گا میرا ذکر کیوں باقی رہے گا کہ یہ میرا بچہ قیامت تک رہے گا اس بچے کا مقام یہ ہے کہ کائنات کا رسول وذکری باقن ایک اور فکرہ فرمایا وولد تو تہرن میں نے ایک ایسا بچہ جنہ ہے جو پاک ہی پاک ہے وولد تو تہرن پاک ہے آپ کے اس ارشاد سے بھی پتا چلتا ہے کہ امم آمنہ بھی طیبہ تہرہ پاکی ذاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا بھی پتا چلتا ہے کہ پانچ برس کی عمر میں امم اعلان کرنی وولد تو تہرن میں بیٹے کو جنہ ہے اور وہ باقی رہے گا میں تو جا رہی ہوں اب یہ کیسا عجیب سا یہ منظر ہوگا نہ مکہ ہے نہ یسرب ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں اب ماں کا سایہ ہے پانچ برس کی عمر میں وہ ماں بھی جواب دے رہی ہیں اور یہ ہوا ہے کہ اممہ جی کا انتقال ہو گیا ابواہ میں اور ان کی قبر پاک ابواہ میں مجھے ابواہ شش میں جا کر قبر پاک کی زیارت کا تین چار مرتبہ موقع میرا وہاں بڑی سخت پبندی ہے کہ عقیدت منگ لوگ جاتے تھے وہاں دعا کرتے تھے وہاں کے لوگ کچھ عقیدے کی لحاظ سے ایسے ہی ہیں اور انہوں نے پہرہ بٹھا دیا پولیس کا یہ آج کر تو بڑی سختی ہے بہرلہ جب میں یہ ہوں تو اس وقت اتنی سخت تھی اس وقت بھی مگر اتنی نہیں تھی اور میرے ساتھ تین چار اور دوست تھے اممہ جی سے کہا کہ اممہ جی ہم حاضر ہوئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ اپنے سابزادہ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں ایسی باتیں میں بھی روتا رہا میرے ساتھی بھی اممہ جی کو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں اممہ جی آپ کے سابزادے ہیں ہمارے رسول ہیں آپ انہیں حکم دیں کہ ہمیں معاف کر دیں اب اس کے بعد آپ کے دفن کے بعد کفن دفن ہو گیا اممہ جی کا دادا کی نگرانی میں ہیں اور دادا پاک بڑا پیار کرتے ہیں خاص کر کے پیار اس طرح تھا کہ والد فوت ہوئے تھے یتیم پوتا تھا اگر بیٹا ہو بھی تو دادوں کو پیار ہوتا ہے پوتوں سے نوازوں سے پیار ہے یہ ایک فطرت ہے جناب عبد المطلب حضور کی عمر پانچ برس ہے وہ دادا ہیں مگر جب محبوب پاک علیہ السلام آتے ہیں تو انہیں کھڑے ہو کر پیار سے ملتے ہیں اپنے پوتے کو پیار سے ملتے ہیں سار چومتے ہیں آپ دسترخان بچاتے ہیں تو حضور سلطور و تصریب کو سب سے پہلے بلاتے ہیں آپ دسترخان پر آ جاتے ہیں تو پھر جناب عبد المطلب دسترخان پر بیٹھتے ہیں آپ کے بیٹھنے کا خاص مقام ہے امیر بھی تھے مکہ پاک کے بادشاہ تھے سردار تھے آپ کے مکان پر حضور بلا تقلف پانچ برس کی منہ میں بلا تقلف آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک مرتبہ آپ آ کر بیٹھے ہیں تو کسی نے کہا کہ بیٹے یہ دادا پاک پاک کا بستر ہے ان کا تقیہ گاہ ہے آرام گاہ ہے آپ یہاں سے اٹھیں تو دادا پاک نے یہ بات سنی تو آپ ان سے نراض ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا حق ہے اس کا حق ہے کہ بیٹھے آئندہ اس میرے بیٹے کو میرے پوتے کو کبھی یہ نہ کہنا کہ یہاں سے اٹھے یہ اس کا حق ہے آپ نے جو آپ سے پیار کیا ہے وہ ملتا ہے کتابوں میں بہت پیار تھا ان سے بھی پیار ہے اور بیٹے جناب عبداللہ کی نسبت سے بھی پیار ہے جب ان کی موت یاد آتی ہے تو اور زیادہ پیار پڑھتا تھا آپ کے پاس آپ جب چھے برس کو حضور صلی اللہ علیہ و بارک سلما چھے برس کے ہوئے ہیں تو اونٹوں کی یا سات برس کے تو اونٹوں کی نگرانی کے ساتھ حضور کو بھیج دیا گیا کہ بیٹے جاؤ کسی کے اونٹے یا آپ کے اپنے سے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیجا واپس اونٹوں کے آنے کا وقت دیر ہو گئی تو بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ کیا ہے میرے پوتے کا کیا حال ہے کیونکہ تکلیف نہ ہوگی ہو اسی حالم میں روتے ہو اٹھے اور کعبہ شریف آگئے جناب عبد المطلب کعبہ شریف آئے تواف کیا اور دعا کی آپ کے تواف کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشرق نہیں تھے جیسے بعض لوگوں کا غلط سا عقیدہ ہو گیا کہ حضور کی اباب و اجداد میں شرک آ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نبی پیدا ہوئے ملت اسلامیہ کے جمہور اٹھانمے فیصد بڑے بڑے علماء محققین کا یہ عقیدہ ہے ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے خاندان میں جناب عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی پیٹھ ایسی نہیں آئی جس نے کسی بت کو سیدہ کیا ہو اور جناب آمنہ سے لے کر اما ہوا تک کوئی ایسا پیٹھ نہیں آیا جس نے کسی بت کو سیدہ کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس نے محبوب اس اللہ پر پروسہ کیجئے محبوب عزیز پر رحیم پر وہ اللہ جب تو کھڑا ہوتا ہے تو تجھے دیکھتا ہے ہینا تقوم و تکلبو کا فیصد دین اور جب تو سیدہ کرنے والوں میں پھرتا ہے تو خدا تجھے دیکھتا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت تحجد کا وقت بڑا پاکیزہ ہے تحجد کے وقت صحابہ نماز پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے دیکھتے تھے کہ کون تحجد پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا خدا کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی تحجد کی آزت ہو جائے تحجد جاگ کر رات کوش کر جاگ کر نماز پڑھنا پچھلی رات یہ جسی وقت بھی اگر کوئی آدمی سیاری رات کام کرتا ہے تو وہ جس وقت بھی پڑھ دے گا وہ تحجد ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں یہ نماز یہ نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ دی جراک وہ اللہ جو تجھ دیکھتا ہے ہی نہ تقوم جب تُو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے بتقلب و کفش ساجدین اور جب سجدہ کرنے والوں میں محبوب ساجدین میں تحجد گزاروں میں جب تُو آتا ہے دیکھتا ہے تو تجھے اس حالت کو بھی دیکھتا ہے اس کی تفسیر جو میں آپ کو بتا لگا ہوں وہ یہ تقلب و کفش ساجدین کا ایک تفسیر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے حضرت حویٰ سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن پیٹھوں میں تیرا نور رہا اور اما حویٰ سے لے کر آمنہ تک جن پیٹھوں میں رہا وہ سارے کے سارے ساجدین تھے اللہ کو سجدہ کرنے والے تقلب و کفش ساجدین اور خدا کو سجدہ کرنے والے لوگ تھے اس تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کی برہراست کسی نے کسی بوت کو کسی لات منات یا کسی بوت کو کوئی سجدہ نہیں کیا انٹوں کے آنے میں دیر ہو گئی تو جناب عبد المطلب بہت پریشان تھے کہ پتا نہیں کیا معاملہ ہے ایک دفعہ آپ انہیں حضور کو اسی چھ سات برس کی عمر میں یمن لے کر گئے یمن جب پہنچے تو بہت بڑا حجوم ہو گیا نجومیوں کا کٹھے لوگ ہیں اور محبوب کو دیکھتے ہیں چھ برس کی عمر رہے ہیں یہ سات برس کی عمر میں اور باتیں کرتے ہیں اور سارے جناب عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ جناب اس بچے کا خیال کرنا اس بچے کا خیال کرنا یہ بچہ بہت بڑا ہوگا نجومی ہے کوئی کہتا تھا میں نے فلان ستارہ دیکھا ہے میں نے فلان ستارہ دیکھا ہے میں نے آسمان کا جیزہ لیا ہے یہ بچہ اپنی دنیا کے اندر کائنات کے اندر بڑا ممتاز ہوگا اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا جناب عبد المطلب سے نجومیوں نے آ کر یا وہ لوگ جو تورات کے مہر تھے وہ حضور کے اندر ایسے آسان نشانیاں وہ ملتی تھی اور یہ مہر نبوت کی نشانی پیش کے اندر یہ تو بڑی عام تھی اور لوگوں نے اس مہر نبوت کی نشانی کو بہت سے لوگوں نے دیکھ کر اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے آئے ہیں دیر ہوئی آئے نہیں تو آپ کعبہ گئے تماف کیا اور رو کر فرماتے ہیں اللہ رد علیہ راکبی محمد آ اللہ میرے بیٹے محمد کو جو سوار ہیں انہیں جلد واپس لیا اللہ میرے بیٹے کو جلد واپس کر اللہ میرے پوتے کو جلد واپس کر ہچکی بندی ہوئی ہے آہو زاری ہے رو رہے ہیں بارگاہ کدس میں بارگاہ کدس میں جنابی عبدالو طلب کا زارو کتار رونا بھی بتاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ خدا زلجلال کے ساتھ تھا کسی بوت کے ساتھ نہیں تھا کسی شرک کے کسی بات کے ساتھ تعلق نہیں تھا اگر خدا انخواستہ ایسا ہوتا تو آپ لات منات عزت سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا گم ہوئی ہے نہ لات کا ذکر ہے نہ منات کا ذکر ہے نہ عزت کا ذکر ہے نہ کسی بوت کا ذکر ہے ذکر ہے تخلہ کے کائنات کا ہے اے رب کعبہ رد علیہ راکبی محمد میرے اللہ میرے بیٹے محمد کو جلد واپس کر اداس ہو گیا ہوں ابن منقدر ہے یہ ابن سعید وہ کہتے ہیں کہ میں کعبہ میں آیا تو ایک بندہ بڑا زارو کتار رو رہا تھا بڑی ایجر انکساری کے ساتھ میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے عجیب قصہ ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے رو کیا رہا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مکہ کے امیر سردار عبد المطلب ہیں قریش کی امیر عبد المطلب ہیں اور ان کا بیٹا پوتا وہ دیر ہو گئی ہے وہ آیا نہیں تو اس کے صدمے میں رو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر یا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر درد کے ساتھ چنانچہ اسی دعا کی حالت میں اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چھے یہ سات برس کی عمر میں اونٹوں کے ساتھ جو بہر گئے ہیں اور واپس اونٹ بھی واپسی کے ساتھ خرید کے ساتھ واپس آ گئے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام بھی تو پھر آپ سیدہ شکر بجا لاتے ہیں جناب عبد المطلب کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے پوتے کو خرید کے ساتھ واپس کیا آپ نے اپنی زندگی جو حضور کے ساتھ گزاری وہ بڑی جب کبھی کوئی دکھ ہوا جناب عبد المطلب کو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کیا وقت آتا تو حضور کو ساتھ لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور حضور کے ساتھ برس کی عمر میں حضور کے ہاتھ بھی اٹھا کہ یا اللہ رحم کر دے جب کبھی کوئی تکلیف آئی ہے کوئی دکھ آیا ہے کوئی مسئیبت آئی ہے تو جناب عبد المطلب خدای ذوالجلال سے اجرین کے ساری کے ساتھ دعا کر کے معافی مانگتے ہیں ایک دفعہ آپ کے دور میں اسی عمر میں شدت کا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی جیسے آج کر ہمارے ہاں بارش اس سے کہیں زیادہ سخت کہت تھا اللہ بارش کا ذکر آگے ہے ہمیں بھی بارش عطا کر دیں لوگ پریشان ہیں آپ بارش کا کہت پڑ گیا نہ ہوئی لوگوں نے آگر کہا امیر سے چونکہ آپ قریش کی امیر خاندان تھے کہ دعا کریں آپ پھر کعبہ میں آئے جناب عبد المطلب آپ کے دادا کعبہ میں آئے اور محبوب پاک علیہ السلام کو ساتھ لیا بہتا کہ آؤ بیٹے چل کر کعبہ میں چل کر دعا کرنی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی سے لگایا یا اپنے کندوں پر اٹھایا اور کعبہ میں آ کر دعا کی ہے کعبہ شریف کی کیفیت اس وقت بھی اس زمانے میں بھی عظمت کے لیاسے تھا اور اس کی عظمت اس گھر کی مقدس گھر کی تحت سرہ تک بھی کعبہ یہ ہے اور عرش علاہ تک کعبہ یہ ہے اس کی دلیل اگر کوئی شخص دس آزار بیس آزار فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یعنی یقینا ہوگی یقینا ہوگی معلوم ہوا کہ کعبہ وہاں بھی ہے اگر وہاں زمین سے اٹھ جانے کے بعد کعبہ کا سفر ختم ہوتا تو اس بندے کی جو ہوائی جہاز میں نماز پڑھ لائے اس کی نماز نہیں ہونی چاہیئے تھی مگر ساری ملت اسلام میں متفق ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہو رہی ہے اور نماز ٹھیک اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا رخ کعبہ کو تھا کعبہ ہے تو کعبہ کو رخ ہے یا بالفرض اگر کوئی شخص سمندر کے اندر مکان بنا لیتا ہے جیسے ہیں بڑے ہوں میں سنا ہے اگر وہاں رہیش رکھ لیتا ہے ہزار فٹ نیچے سمندر میں دس پچاس فٹ نیچے اور وہاں پڑھتا ہے نماز تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں یقین ہو جائے گی معلوم ہوا کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی کعبہ ہے یہ کعبہ کی عظمت ہے سمندر کی گہرائیوں میں بھی کعبہ ہے نماز اس کی تب ہی ہوگی جب وہ کعبہ کو ہوگا اب یہ کعبہ صرف یہی نہیں کہ صرف سامنے ہی ہے تو آپ کعبہ کی دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام کے بسیلہ سے تو موسرہ دھار بارش ہو جاتی ہے ہر آٹھ سال محبوب کے عمر ہو گئی ہے جنابِ عبد المطلب کی نگرانی میں دادا پاک کی نگرانی میں جب آپ آٹھ سال کی ہوتے ہیں تو دادا پاک جنابِ دادا بیمار ہو گئے آٹھ سال کی عمر میں بیمار ہو گئے سرگائر کی عمر آٹھ سال ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا دادا کا انتقال ہو گیا آپ اندازہ کریں کہ وہ آٹھ سال کوئی عمر نہیں ہے امی امن کہتی ہیں کہ میں نے جنابِ عبد المطلب کے انتقال پر حضور کی عمر آٹھ سال ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ جنازے کے ساتھ آپ کے دادا اپنے دادا کے فراق میں آنسو بھارتے ہوئے جنازہ کی پیچھے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ کے پاؤں ننگے تھے ننگے پاؤں دادا کے جنازہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ سہارہ تھا مغروع یہ ہے سائے پسند آئینا سائے پسند آئینا پروردگار کو سائے پسند آئینا سائے پسند آئینا پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے بھارت کا سائے ختم ہے ماں کا سائے ختم ہے دادا جان کا سائے ختم ہے اور یتیمی کا عالم ہے آٹھ سال کی ہیں یتیم ہے بالہ ہونے تک یتیم ہے سائے پسند آئینا پروردگار کو سائے پسند آئینا پروردگار کو بے سائے کر دیا گیا اس سائے دار کو وہ محبوب جس کا سائے ساری کائنات پر تھا وہ آج زہری لحاظ سے باپ کا سائے نہیں ہے ماں کا سائے نہیں ہے اور یتیمی کی حالت ہے لوگ کرتے تھے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے یتیم کی نگرانی کی جاتی ہے اس گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے خدایت و جوال وہ گھر بڑا برکت ہوتا ہے جس گھر میں یتیم کا خیال کیا جاتا ہے اور فرمایا جس گھر میں یتیم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ایسی کیفیت ہو وہ اس سے میری آج کے اس درس سے وہ سبق سکھیں کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ انصاف نہ ہو انصاف نہ ہو وہ محبت نہ ہو اپنے یتیم کے سامنے تو رمانہ کا بیٹے کو سکے بیٹے کو پیار بھی نہ دو یتیم کے سامنے اپنے سکے بیٹے کے سر کو نہ چومو اس کے ذہن میں آئے گا کاش میرا باپ ہوتا تو میرا بھی سارچومتا میرے ساتھ بھی پیار کرتا اور یتیم کے پروش کرنے والے کے مطلق حضور فرماتے ہیں آنا مقافل و یتیم کہاتاین لوگو یتیموں کے ساتھ پیار کرو یتیموں کے ساتھ محبت کرو یتیموں کو اپنے گھروں میں پالو کسی یتیم پر زیادتی نہ کرو آنا مقافل و یتیم کہاتاین قیامت کے دن یہ لوگ جو یتیم کی پروش کرتے ہیں یتیم سے محبت کرتے ہیں آنا مقافل و یتیم کہاتاین دو لوگو انگلیاں کھڑے گی فرمائے میں اور وہ بندہ جو یتیم کی پروش کرتا ہے کھر میں پالتا ہے کہاتاین ایسے ہوں گے قیامت کے دن جیسے یہ انگلیاں دونوں ساتھ ساتھ ہیں ایسے وہ بندہ جو یتیم کی پروش کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے خدا کرے کہ ہمیں یتیموں پر رحم آئے یتیموں کے ساتھ اس نے سنوک کریں اگر آپ میرے گھر میں یتیم ہے تو میں اسے انصاف دیانداری کے ساتھ اسی کی پروش کروں اب کائنات کے شہنشاہ آٹھ برس کی عمر میں ہیں اور یتیم ہیں اور یتیموں کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ یہ ان کے نسبت ملتی ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام بھی یتیم تھے آپ یتیم رہے اور آج اگر کوئی یتیم ہے تو وہ شکر کریں کہ باب میرا تو چلا گیا مگر شکر ہے کہ میں یتیمی میں مجھے مصطفیٰ یاد تو آ رہے ہیں کہ میں یتیم ہوں تو مجھے مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں ربِ ذل جلال حضور پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر دیں ربِ ذل جلال جیسے ہاں تیرے ہاں مجرم ہاں تیرے ہاں خطاکار ہاں تیرے ہاں سیاہکار ہاں تیرے ہاں گناہگار ہاں تیرے ہاں اے پیارے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے اے ربِ کعبہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے اے پیارے اللہ ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے اے ربِ کعبہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے ہماری خطاوں کو عطا میں بدل دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہماری بنائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے اے ربید الجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو موت کے وقت ہم سب کو کلمہ پاک نصیب ہو اے ربید الجلال جان کنی کے وقت ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ کی زیارت نصیب ہو اے گمبت خضرہ کے مقین پیار محبوب پاک آپ کو آپ کی نبوت رسالت کا واسطہ ربید الجلال سے پیار کا واسطہ آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ کا واسطہ جب ہماری موت کا وقت آئے حضور ہمارے برباد کھروں میں ہماری اجڑے کھروں میں قدم رنجہ فرما دینا آپ کی تشریف آوری ہوگی ہماری جان آسانی سے نکل جائے گی اے ربید الجلال پیارے محبوب پاک ہماری برباد کھروں میں کرم فرما دینا اجڑے کھروں میں قدم رنجہ فرما دینا آپ کی زیارت ہوگی جان آسانی سے نکل جائے گی آپ کی زیارت ہوگی جان آسانی سے نکل جائے گی آپ کی زیارت ہوگی جان آسانی سے نکل جائے گی اے اخلا کے کائنات خاتمہ ایمان پروں قلمہ پاک نصیبوں اربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وکنا عذاب النار لا تجعلنا فتنة للقوم الزالمین ونجینا برحمتك رحمتك من القوم الكافرین تقبل مننا انکا انت السمیو العلیم تقبل مننا انکا انت السمیو العلیم وطو علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیب العالی سیدن بیاء محمد وعلا آلہ واصحابہ اجماعیت من بے سلام محمد با برہ Itان نکون با لن